ہلو فرنڈز آپ نے بہت سارے کوفتے کھائیں ہوں گے جیسے کی ہلو کے کوفتے مالائے کوفتے وغیرہ آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک بہت ہی الگ قسم کا کوفتہ جو ہے پالک کے کوفتے یہ کھانے میں بہت سودشت ہے اور بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بچوں کو بھی بہت پسند ہے اسے جرور آپ گھر میں ٹرائے کیجئے تو چلیے دیکھتے ہیں پالک کے کوفتے کیسے بنا جائے اس کے لئے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک گڑی پالک اس میں چار سے پاس لوگوں کے لئے سبجی بن جاتا ہے آسانی سے پالک آپ جانتے ہیں اس میں بہت سارے وائٹیوینز آئین وغیرہ ہوتے ہیں اس لئے بہت ہی پوشٹک ہے اسے جرور آپ کے ڈائیٹ میں انکلوڈ کیجئے اس کے علاوہ میں لگیں گے تین ٹاماتر ایک چھوٹا کب بیسن دو پیاز تین ہری مرچ ایک انچ تکڑے ادرک بارک کٹا ہوا حرادنیا اور ایک چھوٹکی ہنگ اس کے علاوہ میں لگیں گے چار سے پاس چمچ تیل ایک چھوٹکی گرم مسالہ نمک سوادہ نسار ایک چھوٹک جھیرہ ایک چھوٹک ہلدی پاورڈر ایک چھوٹک دھنیا پاورڈر اور ایک چھوٹک رائی یہاں ہم نے منگفلی کا تیل استعمال کیا سب سے پہلے ہم پالک کو کٹ لیتے ہیں کافی بارک تو اس طرح ہم نے اس طرح پالک کو کٹ لیا ہے اس کے بعد ہم اسے دو دیتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں ایک چھوٹک نمک اسے طرح سے ملا لیں گے اور اسے باجو میں رکھ دیں گے ابھی ہم مکسی میں لے لیتے ہیں ادرک کے ٹکڑے ہرے مرچ پیاز اور اسے بارک پیس لیتے ہیں تو یہ بن گیا ہمارا پیاز کا چٹنی ابھی ہم ٹماٹر لے لیتے ہیں مکسی میں اس کا پیوری بنا لیتے ہیں تو ہمارا پیاز کا چٹنی اور ٹومیٹو پیوری تیار ہے ابھی پالک میں سے پانی نکل گیا ہے کیونکہ اس میں نمک لالیتے ہیں وہ پانی کو سارا نیچوڑ کے ہٹا دیں گے اور یہ پالک میں ملا لیں گے ایک چمچ لال میرچ پاورڈر دھنیا پاورڈر حلدی پاورڈر تھوڑا سا پیاز کا پیسٹ نمک اور بیسن اور اسے ہاتھ سے اچھی طرح سے ملا لیں گے اب چمچ سے بھی ملا سکتے ہیں اسے چاہے تو اب ہم اس کے کوفتے بنایں گے اب کسی بھی آکار میں بنا سکتے ہیں جیسے کہ ٹکی کے آکار میں یا گول آکار میں ہمیں ایسے تھوڑا لمبا آکار میں بناتے ہیں اس طرح سارے پالک کے ہم نے کوفتے بنا لیے یہ کوفتوں کو ہم ابھی ٹرانسفر کریں گے ایک سٹیمر بال میں اسے سٹیم کرنے رکھ دیتے ہیں ہم ڈک کے ہم اسے کھول کے دیکھتے ہیں کہ پک گیا ہے کی نہیں نہیں ابھی وہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کاٹا میں چٹک بھی رہا ہے اور ٹوڑ بھی رہا ہے تو ابھی پوری طرح سے پکا نہیں ہے اسے پھر ڈک کے ہم تھوڑا دے سٹیم کر لیں گے ابھی اچھے طرح سے سٹیم ہو چکے ہیں تو ہم سٹیمر کو بند کریں گے اور ایک آستوں کو باہر لے لیں گے ابھی ہم نے ایک کڑائے لے لیا ہے اس میں ڈال دیا ہے تیل ایک چمچ رائی جھیرا پیاس کا پیس جو ہم نے مکسی میں بنائے تھا اسے اچھے طرح سے بون لیں گے تاکہ اس کا پیاس کا کچھا پن نکل جائے پھر اس میں ڈالتے ہیں لال مرچ کا پاورڈر گرم مسالہ ہلڈی پاورڈر دھنیا پاورڈر ہنگ پاورڈر نمک چوادہ نصر ابھی اسے اچھے طرح سے ملا لیں گے مسالوں میں ابھی اس میں ڈال دیتے ہیں ٹومیٹو پیری جو ہم نے مکسی میں بنائے تھا اسے اچھے طرح سے بون لیں گے اب اس میں ڈالتے ہیں ایک چمچ چینی یہ ہم نے لسٹ میں شروع میں بتانا رہ گیا تھا یہ چینی ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اٹھ کے آتا ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں لبک دو گلاس پانی اب گریوی تیار ہو گیا ہے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں پالک کے کوفتے اسے گریوی میں پکنے دیتے ہیں تاکہ اس کا سارا جوس پالک کے کوفتے کے اندر جائیں اور کوفتے کافی نرم ہو جائیں گے اس میں یہ اب تیار ہو چکا ہے ہم اسے گیس میں سے نکال دیں گے تو یہ بن گئے ہمارے پالک کے کوفتے اسے سجا اٹھ کیانے گارنیش کے لئے ہم ڈال دیتے ہیں باریک کٹا ہوا ہرا دنیا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی سوادشت ہے یہ پالک کے کوفتے آپ کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ یا چاول کے ساتھ بچوں کو بھی یہ ڈیش بہت پسند آتا ہے آپ اسے جرور گھر میں بنائیے اور کمنٹس میں لکھئے کہ آپ کو یہ پسند آیا کی نہیں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم ایسے اور بھی ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آسکے اگلا کون سا ریسوی آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کمنٹس میں جرور لکھئے یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیا واد ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے دھنیا واد